اگر کسی نے ورلڈ ریکڈ بنایا ہے تو بھارت کا وزیراعظم نریندر موڈی جس کو قاتل اعظم کہا جائے تو صحیح ہوگا وزیراعظم کی بجے قاتل اعظم کہنا موڈی طاقت کے نشے میں آپ سمجھ لیں کہ اتنا چور ہے کہ اس نے بھارت کو چکنا چور کر کے رکھ دی ہے اس نے سو کولڈ سیکولر بھارت جو سیکولر کہتے ہیں سیکولر بھارت بھارت کے سکون کو گارت کر دیا برباد کر دیا موڈی جس نے گجرات میں انتہا پسندی کی تمام حدیں پار کر دی وہ تاریخ رکم کی جس کی لاکھ ڈھونڈنے سے بھی مثال نہیں ملتی بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی کیا کہتا ہے جمہوریت قرار دیتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت ہے لیکن سچ کیا ہے کہ بھارت ہی جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ صرف الزام نہیں ہے اس کا ثبوت یہ کہ بھارت کا سینہ چیر کر آزاد خالستان بھی بنے گا اور کشمیر میں بھی آزادی کا سورش طلوع ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ موڈی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھوڑ لیے لیکن اس کے کرتوت ایسے ہیں کہ آپ دیکھ لیں اس کو سکون نہیں ملے گا یاد رکھئے گا موڈی ایک ہٹلر ہے اور اس کی ہٹلس پر ہندوستان کے مسلمان مقبوزہ کشمیر کے عوام اور بالخصوص پاکستان بھارت کو پاکستان کا امن آپ کو بتے کہ ایک آنکھ نہیں بھاتا ہر وقت اس موقع کی تلاش میں بھارت کے پاکستان کو کسی نہ کسی طرح ڈی سٹیبلائز کیا جائے موڈی سرکار کی رات کی نیندیں اس وجہ سے حرام ہیں مقبوزہ کشمیر میں بھی آزادی کی تحریک چل رہی ہے سب کو پتہ ہے اچھا مقبوزہ کشمیر ریت کی طرح موڈی کے ناپاک ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور وہیں پر وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے مقبوزہ کشمیر کے مظلم کشمیروں کے حق کی آواز اقوام عالم تک پہنچا دی ہے اس نے پاکستان کو عالمی دنیا میں تنہا کرنے کی سازش رچائی لیکن وہ اس معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ موکے بل گر گیا یعنی کوئی پلان ان کا کامیاب نہیں ہوتا پھر بھی چین نہیں ملتا نیندن موڈی کو اس نے پاکستان کو دنیا کے سامنے دہشتگرد ریاست ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہر جگہ پہ جا کے کوشش ہر بار چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گیا ایکسپوز ہو گیا اور دنیا یہ جان گئی کہ دہشتگرد پاکستان نہیں بلکہ خود یہ بھارت ہے جو اپنی سیاہ کرتوتوں کا سارا نزلہ پاکستان پر گرانا چاہتا ہے سوچی سمجھی سازش کے تحرم اور اسی وجہ سے موڈی کا پاکستان کو تنہا کرنے کا جو خواب ہے جو کافی عرصے سے وہ دیکھ رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں خود اس کے لیے ہی جو خواب تھا پاکستان کو تنہا کرنے کا خود موڈی کے لیے کہہ لیں کہ جان کا عذاب بن گیا میڈیا اور موڈی کا جو ایک پالتو ہے امیت شاہ کتنی صفائی سے اپنی جنتہ کو بتا رہے ہیں کہ موڈی نے پاکستان کو دہشتگرد ثابت کر کے دنیا میں تنہا کر دیا شخص کو آپ ذہنی بیمار نہیں کہیں گے کیا کیا اس کے سائیکلوجیکل ایشوز نہیں ہیں کیا نفسیاتی ایشوز نہیں ہیں اس کو تو کسی سائیکیٹس جانا چاہیے پاس جانا چاہیے فوراں جانا چاہیے فوراں یہ جو ذہنی بیماری ہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں کیا کہہ رہے ہیں ذہنی بیمار شخص نریندر موڈی کے صرف چین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں باقی دنیا کے تمام ممالک بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں چلو موڈی کم از کم یہ تو مانا نا کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑ ہے وہ چین جس نے تمہاری درگت بنا دی تھی پتہ نا تمہیں اور چین کو تو موڈی مرنے کے بعد کبھی بھول بھی نہیں سکتا مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گا لداک پر چینی فوج نے کس طرح اس کی درگت بنائی کیسے ان کے ساتھ ان کی دھولائی کی دیکھ اور میرے کیسے موڈی کو بھی بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ روس اور چین دو بڑی طاقت ہیں کشمیر کے معاملے پر اگر کسی کا ساتھ دے رہی ہیں تو وہ ہے پاکستان اور ترکی کے وزیر خارجہ بھی مخوضہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں کھل کر دے رہے ہیں یہ جو نریندر موڈی ہے یہ اپنی عوام کو اپنی جنتہ کو خوشی سے بتا رہا ہے کہ 370 کا جو خاتمہ ہے وہ ابھی ایک سیمپل ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ ابھی اپنی جو کٹر سوچ ہے اس کے ذریعے اس طرح کے اور ظلم بھی کروا سکے گا یعنی سیمپل ہے باقی سازشیں اس سے بھی بڑے لیول کیوں گی بقول اس کے یہ تو نریندر موڈی ہے دنیا کو کیا بتاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں امن ہے شانتی ہے اور اس حوالے سے یورپی یونین کے سفیروں کو یہاں کا ایک دورہ کرواتے ہیں اس دورے کو میرے خیصے پلانٹڈ دورہ کہنا چاہیے اور دنیا کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے موقع کو غلط ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور وہ واقع دور نہیں ہے جب نریندر موڈی اپنے انجام کو خود پہنچے گا وہ قبر جس نے خود کھو دی اپنے لیے وہ گڑا جس نے خود کھو دی اپنے لیے اس پر خود گر جائے گا یاد رکھے گا نریندر موڈی کی یہ اوقات ہے یہ اصلیت ہے کہ کسی بات پر تمہارے اپنے یقین نہیں کرتے ہیں اور نریندر موڈی تمہارا انجام دیوار پر لکھا جا چکا ہے تمہارا کھیل جلد ختم ہونے جائیں دوستو دیکھا آپ نے کیسے فضاق پرخان بھارت سے نفرت اور بھارت کو توڑنے کی خواہش پال رکھی ہے اس کا کام صرف اور صرف بھارت کی بدنامی اور بھارت کے خلاف جھوٹ کا پرپکینڈا فیلانے کا ہے یہاں تک کہ انہیں روٹیاں بھی بھارت کو گالی دینے کے بعد ہی ملتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں دھنے والے